بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج می کی چھو بیس تاریخ سال دوہزار اکیس عیسوی سن چودہ سو بیالیس ہجری شاوال المقرم کی چودہ تاریخ دن جو ہے وہ ونجڈے یعنی بدبار ہے آپ دیکھ رہے الہن گلوبل پریس میڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان مادد سلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر پیش کرتے ہیں مقام اکبارات سے لی گئی آج کی سرکھیاں آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج شیعہ ہونے والے بیشتر اکباروں کی اہم سرکھیوں پر کورنا مضبط معاولات اور آوات میں فر اچھال دوہزار نو سو چونسٹھ متاثر ترون لقم اجل اب تک ستائیس لاکھ پانچ ہزار آٹھ سو بائیس کیسی درج تین ہزار چیس سو باسٹھ افراد چل بسے بائیس لاکھ سات ہزار دو سو چالیس شفایا کورنا طرف میں نرمی لانے کی پھر وقت کوئی گنجائش نہیں تمام متعلقان سے پہلے گپتہ وشد کی جائے گی حتمی فیصلہ ریاست انظام یا کمیٹی کرے گی اجاز اثر دو سو ڈاکٹر ٹیلی مشورات کے لیے مکرر توہل با کے لیے آج سے ہوگی ریڈیو کلاسز شد ترال میں گرنیٹ حملہ گپ کر علاقے کا معصرہ سرنگر میں فوج کی خودکشی ٹینل کے آر پارم ارمنا خادصات تین کم سن مون سمیت چھے جانبا پارمی اور میدریائی جہلم سے لاش پرامت مریضوں کے لیے صحت کی بہترین سہولیت کو یقینی بنائے لیفٹر گورنر کی افسران کو ہدایت سینے ڈاکٹروں کو کوویڈ واڑوں میں تلقین دہی علاقوں میں کام کرنے والے نرسنگ اور پیرامیڈکل سٹاپ کی مستقل تربیت پر زور بھارت میں بیس کروڑ لوگ کو ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک دی گئی مہم کو مزید دیش کرنے کے لیے مرکجی وزارت صحت نے ریاست اور مرکجی انتظامیہ کی حکومت کو ہدایت کی وزارت صحت جوہ کشمیر کے لیے آٹھ کرو روپیہ پہ لاغت کی تین مراکز منظور براملہ انتناک اور جمعوں میں ہوگی قائم میوے دور اور مشلی پیداواری بڑھانی کا منصوبہ وعدی میں بری میں جپڑی فروش کی حالت بھی ابتر شوہر بیمار تو پھلواما کی خاتون بازار جا کر سبزیاں فروخت کرنے پر مجبور سینے نگر جوہ میں بلترتی پانچ سو بستر پر مستمل کوویڈ ہسپتالوں پر کام جاری سپتالوں کی جلد تقمیل کو یقینی بنایا جائے ضروری عدویات تقشیات آلات اور طبیر استعمال کی اشائے کی تفصیلی تیار کی جائے گی مشیر بٹناگر کی افسران کو ہدایت سفید فانگس کوویڈ مریضوں کے لیے محلق ثابت ہو سکتا ہے مریضوں کی ابتداء میں جانچ اور بروقت علاج کا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے ڈاک قورنہ کی دوسری لہر میں اتار چڑھاؤ کے بیٹی کا کاری کا عمل دوبارہ شروع شہر کشمیر فارق سرنگر اور سوپرہ سمیت ماتد مقامات پر کم منقل انتظام یا کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہر پنچائٹی میں سی سی قیام کیا جا رہا ہے زلعہ مئیسٹریٹ بانڈی پورا قورنہ لاکڈاؤن کے مصبت نتائج سامنے آنا شروع بڑھگام میں متاثرین کے گراف میں کمی رکوہ شروع میں اضافہ زلعہ مجسٹریٹ انتنگ میں منسیار فروشگی رپتار اونتی پورا میں خشکاش کی خاشت تباہ اسی کے ساتھ ہی آج کی سرخیاں یہی پر اچتام ہوتی ہے جی جی اپنی مزبان ماجد سلام آن لائن ایڈیٹر فیہم آحمد اور الہین گلوبل پریس میڈیا کی پوری ٹیم کو اجازت اس باتے کے ساتھ کی کل ملیں گے دوبارہ آپ کے ساتھ اللہ نے کے بعد